دور جہلیت میں مکہ المکرمہ میں ایک اناک نامی تواف رہتی تھی اناک نامی اس توافہ سے حضرت مرسد بن ابو مرسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات تھے تحریم زنا کی آیت نازل ہونے کے بعد حضرت مرسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کتہ تعلق کر لیا حضرت مرسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی کوئی اور بہادر انسان تھے اس لئے نبی کریم خاتم النبیین راحت العاشقین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلی وصحابی وبارک وسلم نے قیدیوں کو مکہ سے مدینہ منورہ لے جانے کی خدمت حضرت مرسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے سبورت کر رکھی تھی اس سلسلہ میں ایک مرتبہ حضرت مرسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ جانے کا اتفاق ہوا تو ایک چاندنی رات میں حضرت مرسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی ایک گلی سے گزرے اتفاق سے اناک نامی خاتون کی نظر حضرت مرسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑ گئی اس خاتون نے آواز دی تو حضرت مرسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک گئے خاتون نے اپنے مخصوص دلر بائی انداز میں بڑی ہی خندہ پیشانی سے حضرت مرسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش آمدیت کہا اور شب باشی کی خواہش کا اظہار کیا تو صحابی رسول حضرت مرسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اناک اب اللہ نے زنا کو حرام کر دیا ہے اناک کو اس خوش کے جواب پر بے حد قصہ آیا اور اس نے لوگوں سے کہہ دیا کہ مرسد یہاں کے قیدی مدینہ شریف لے جاتے ہیں چنانچہ مکہ کے آٹھ آدمیوں نے حضرت مرسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاقب کیا لیکن یہ ایک محفوظ مقام پر چھپ گئے تھے اور مکہ کے وہ آٹھ لوگ ناکام واپس لوٹ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے نبی کریم خاتم النبی رہت العاشقین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی وبارک وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی وبارک وسلم آپ اناک سے میرا نکاح کروا دیجئے نبی کریم ختم النبی رہت العاشقین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی و بارک وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اس بات کے بعد ہی یہ حکم نازل ہوا جس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ بدکار مرد بدکار عورت یا مشرقہ سے نکاح کرے گا اور بدکار عورت کو بدکار مرد یا مشرق کے سوا کوئی نکاح میں نہیں لے گا اور ایمان والوں پر یہ حرام ہے